حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر دس صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے آپ نے جو فرمایا بترطیب کچھ اس طرح ہے نمبر ایک فرمایا کتے کے اندر کناعت ہوتی ہے جو مل جائے یہ اسی پر کناعت کر لیتا ہے یعنی اراضی ہو جاتا ہے یہ اور زیادہ کی لالچ نہیں کرتا یہ کانعین یا سابرین کی علامت ہے نمبر دو کتہ اکثر بھوکا رہتا ہے یہ صالحین کی نشانی ہے نمبر تین کوئی دوسرا کتہ اس پر زور یا طاقت کی وجہ سے اگر غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے یہ رازعین کی علامت ہے نمبر چار اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا یہ صادقین کی نشانی ہے نمبر پانچ اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھیندہ دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے یہ مساکین کی علامت ہے نمبر چھے جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے یعنی ادنا جگہ پہ رازی ہو جاتا ہے یہ متوازعین کی علامت ہے نمبر ساتھ اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے اور پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو یہ دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے اس سے ناراض نہیں ہوتا یہ خاشعین کی علامت ہے نمبر آٹھ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ متوکلین کی علامت ہے نمبر نو رات کو یہ بہت کم سوتا ہے یہ محبین کی علامت ہے اور نمبر دس جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراس نہیں ہوتی یہ زاہدین کی علامت ہے اے انسان اپنے اوپر غور کر کہ کیا ان صفات میں سے کوئی صفت بھی تیرے اندر موجود ہے